پونچ میں اللیگل مائننگ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ بات کی جاتی رہی ہے آج بھی مائننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک جیسی بھی سمیت پونچ کے مختلف علاقوں سے تین گاریوں کو سیز کیا گیا ہے میٹیریل کے ڈمپ کو بھی ایک جگہ پر سیز کیا گیا ہے جبکہ دو اللیگل جو ریمپس ہیں جس سے گاریاں انٹر کی جاتی ہیں اسے بھی ڈسمنٹل کیا گیا ہے سرکاری ذراعہ کی جانب سے اس زمد میں فراہم کردہ جانکاری کے مطابق زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ یاسین محمد چودری کی ہدایات پر مائننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر پونچ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں سرانجام دیتے ہوئے چونکہ اللیگل طریقے سے میٹیریل کو نکالا جا رہا تھا یا انہیں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا اس کی پیداش میں کاروائی سرانجام دی گئی ہے ریمپس کو بھی ڈسمنٹل کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ایک میٹیریل پونچ کے دندک علاقے میں ڈمپ کیا ہوا تھا اسے سیز کیا گیا ہے ایک ایکسکیویٹر جسے جیسی بھی کہا جاتا ہے اسے کلائی میں سیز کیا گیا ہے ایک ٹریکٹر کو کھڑی میں سیز کیا گیا ہے اور ایک گاڑی جس کے حوال سے بتایا نہیں گیا ہے کہ کون سی گاڑی ہے یہ یہ منڈی میں سیز کی گئی ہے کل ملا کر تین گاڑیاں اللیگل مائننگ کے لیے اناثرائز طریقے سے میٹیریل کو ایکسپورٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے یعنی نکالنے کے لیے یا اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی پیداش میں یہ کاروائی سرانجام دی گئی ہے وہیں ساتھ ساتھ سورن کورٹ میں بتایا گیا ہے دو اللیگل ریمپس بنائے گئے تھے جس کے ذریعے سے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ انٹر ہوتی ہیں اس ایڈیا میں اور اللیگل مائننگ یا ٹرانسپورٹیشن کرتی ہیں انہیں بھی ڈسمنٹل کیا گیا ہے اس میں ڈسٹرک منرل آفیسر پنچ کی جانب سے لوگوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ ویلڈ ای چیلان کے چیلان لے کر جو ہے وہ میٹیریل کو لے منرل کو لے جو انہیں اپنے کنسٹریکشن کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے اگر وائل ایڈ کیا جاتا ہے رول کو تو پھر اس حضاب سے کانونی کاروائی جو کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی ہوگی تو آج یہ میجر جو کریک ڈون بتایا گیا ہے یہ ڈپٹی کمیشنر پنچ یاسین محمد چودری کی ہدایات پر پنچ میں کیا گیا ہے جس میں ایک جیسی بھی سمیت تین گاریوں کو سیز کیا گیا ہے دندک میں ڈمپ کیا ہوا میٹیریل بھی سیز کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دو ریمز سورن کورٹ میں جو بنائے گئے تھے گاریوں کی انٹری کے لیے اسے بھی ڈسمنٹل جو ہے وہ کیا گیا ہے انچ زلہ میں ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے یہ شکایات سامنے آتی ہیں کہ انلیگل مائننگ ہو رہی ہے مطلقہ محکمہ کے طرف سے بھی مختلف مرتبہ جو ہے پریس فلیز سامنے آتے ہیں یا ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ کاروائی ہو رہی ہے جمع کشمیر پولیس بھی اس زمن میں کاروائی کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مکمل طریقے سے انلیگل مائننگ کو نہیں روکا جا سکا ہے اس میں ہم محکمہ یا جمع کشمیر پولیس یا دگر جو ایگزیکیٹو ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے چونکہ بارہا ہماری ان سے بات بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پر کاروائیاں کی جاتی ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انلیگل مائننگ کو روکا جا سکے لیکن مختلف جگہوں سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر کاروائیاں ہو تو رہی ہیں لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر کاروائیاں نہیں ہوتی ہیں ہم نے ایک متعلقہ آفیسر سے بھی اس زمن میں بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کبھی بھی کہیں پہ انلیگل مائننگ ہوتی ہے تو فون کال کر کے جو محکمہ ہے اسے پتا دیا جا سکتا ہے چونکہ خود آج جو پریس لیز شیئر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک نقصان ہے اسی کی پاداش میں الگل مائننگ یا ٹرانسپورٹ کو جو میٹیریل ہے منیرل ہے اسے الگلی ٹرانسپورٹ کرنے کی پاداش میں یہ کاروائی سر انجام دی گئی ہے تو لہٰذا ہونا ایسا چاہیے کہ ہر جگہ پر اگر کاروائی سر انجام دی جا رہی ہے تو جہاں کہیں بھی الگل مائننگ کی جا رہی ہے یا الگل ٹرانسپورٹیشن آف منیرلز یا میٹیریل ہو رہا ہے وہاں پر کاروائی سر انجام دینی چاہیے تاکہ تمام جگہوں پر یہ کاروائی دیکھنے کو ملے نہ صرف کچھ ہی جگہوں پر دیکھنے کو ملے اور ہمیں یقین ہے ہمارے متعلقہ محکمہ کے آفسران سے بھی بات ہوتی رہتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی الگل مائننگ ہوگی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی زابطے کے تاعت کاروائی سر انجام دی جائے گی بہرحال آج کی اہم خبر جو اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ جو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو مکشمی پولیس کے ساتھ مل کر کنچ کے مختلف علاقوں سے جیسی بھی سمیت تین گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے ایک جو میٹیریل ڈمپ تھا دندک علاقے میں اسے بھی سیز کیا گیا ہے دو ریمز کو اس میں ڈسمنٹل بھی کیا گیا ہے دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے براہ راست وسیم حیدر